بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام احمد اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے جس کا عنوان ہے کتوب فقہ مختصر جائزہ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 25 کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ اور فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ فقہ اسلامی کے جو بنیادی ماخذ ہیں جیسے قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور قیاس ان پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی ایسے ہی فقہ اسلامی کے جو ثانوی ماخذ تھے استحصان ہے استصلاح ہے مسلمہ شخصیت میں کیارہ تعامل عرف ما قبل کی شریعت وغیرہ ان پر ہم نے تفصیلاً پچھلے سبق میں بات کی تھی اور آج کے اس سبق میں ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے کتب فقہ کے مختصر جائزی کا تو آج کے اس سبق میں ہم دو کتابوں پر تفسیہ کریں گے اور دو کتابوں کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے جن میں پہلی ہے بدائی اس سنائے اس کا تعارف پڑھیں گے اور دوسری ہے کتاب الام امام شافی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس پر ہم تعارف پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم بدائی اس سنائے کا تعارف پڑھتے ہیں یہ کتاب فقہ ہنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے اور یہ ایک مستقل تصنیف ہے فقہ اصول اور فقہ جزیات کا یہ ایک بہترین مجموعہ ہے اس کتاب کی بہترین ترطیب اور اس کی تنظیم اس کتاب کو باقی کتب فقہ سے ممتاز کر دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے مصنف کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں ان کا پورا نام علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی ہے علاؤ الدین تو ان کا لطب ہے اور اصل نام ان کا ابو بکر بن مسعود بن احمد ہے تو ان کی جو نسبت ہے وہ القاسانی ہے بعض جگہوں پر القاشانی بھی لکھا ہوا ہے جو کہ درست نہیں چونکہ آپ کی نسبت جو ہے وہ قاسان کی طرف ہے یہ ترکستان کا ایک قصبہ ہے قاسان تو اس کی طرف آپ کی نسبت ہے اس لئے قاسانی کہلاتے ہیں قاشانی شین کے ساتھ جہاں لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں امام قاسانی نے بہت سے علماء اور فقہہ سے علم حاصل کیا اور ان سے فیض پایا مگر ان کی شخصیت کی علمی اور فکری تربیت میں سب سے زیادہ اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا وہ ان کے شفیق استاد علاؤ الدین سمرکندی تھے اور آپ سے بہت زیادہ محبت تھی اسی لئے امام قاسانی نے اپنے ان استاد کا نام بدائی سنائے کے خطبے میں بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ لکھا ہے اسی طریقے سے امام قاسانی کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ قدرت کی طرف سے ایک یوں سمجھنے کے علمی معاملت تھی چونکہ اس حساب سے امام قاسانی بہت زیادہ خوش قسمت تھے کہ انہیں جو شریک حیات ملی وہ نہایت عالیمہ اور فازیلہ خاتون تھی چونکہ آپ کے جو استاد تھے علاؤ الدین سمرکندی جن کے ساتھ آپ کو شدید محبت تھی ان کی کتاب تحفت الفقہہ کی ترتیب پر انہوں نے بدائی سنائی کو لکھا اور تحفت الفقہہ کی تشریح اپنی کتاب بدائی سنائی میں کی اور جب یہ اپنے استاد کو پیش کی تو استاد بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مصنف سے کر دیا تو فاطمہ نے اپنے والد سے ہی علم حاصل کیا تھا اور وہ حد درجہ ایک فقی خاتون تھی بعض اوقات وہ اپنے خواند کے فتوہ میں غلطی پکڑ لیتی تھی اور اپنے خواند کو اس غلطی پر متلے بھی کرتی تھی تو پھر امام کسانی اپنے اس قول سے رجوع بھی کر لیتے تھے کتاب کا ہم عمومی ست عارف دیکھتے ہیں کہ کتاب کا پورا نام ہے بدائی سنائے فی ترتیب شرائے یہ فقہہنفی کی اولین کتب میں سے ایک بہترین کتاب ہے اور یہ سات جلدوں پر مشتمل ہے ان سات جلدوں میں چونسٹھ کتب شامل ہیں اور یہ کتاب مسائل اور احکام کا بہترین مجموعہ ہے اب ہم اس کتاب کا تفصیل تعارف دیکھتے ہیں اس کے مخطوطات جو ہیں وہ دس سے زیادہ اس کے کلمی نسخے جو ہیں وہ مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں علمے سے ایک نسخہ متبع جمالیہ قاہرہ مصر میں موجود ہے اسی کلمی نسخے سے اس کو تباہ کیا گیا ہے جو کہ سات جلدوں میں اب یہ شائع ہو چکا ہے بہرحال اس کے دس سے بھی زیادہ کلمی نسخے موجود ہیں تو اسی طریقے سے اس کتاب کو توحفت الفقہہ کی ترتیب کے مطابق لکھا گیا ہے امام کسانی نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے استاد کی کتاب توحفت الفقہہ کی ترتیب کو پیشی نظر رکھا وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ ترتیب ہے جس کا سناعت تقاضہ کرتی ہے جسے اہل فن پسند کرتے ہیں ایسی ترتیب کو مدنظر رکھا ہے اور ایسی ترتیب کو مدنظر رکھا ہے کہ جس کے سامنے اہل حکمت جھک جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کتاب کا جو اندازہ بیان ہے وہ توضیحی اور تشریحی ہے جسے مسائل اور احکامات جو ہیں وہ خود بخود واضح ہو جاتے ہیں مصنف نے اس کتاب کو سلیس اور روان عبارت میں تصریف کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنا مافی زمیر اور سینے کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو واضح کر دیا جائے اور اس کو بیان کر دیا جائے اور کاری کو اس کتاب کے پڑھنے میں اور اس کا مطالعہ کرنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی اور بلکہ انہوں نے عبارت میں کسی قسم کا کوئی ابحام پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مغلق بحث کی ہے اور مشکل بحث کی ہے ایسا نہیں بلکہ سب سے بہترین بات اس کتاب کی یہ ہے کہ بحث جتنی مشکل ہوگی امام کسیانی کا بیان اتنا ہی عام فہم اور آسان ہوتا چلا جائے گا وہ الفاظ و کرایات کے ذریعے کاری کے ذہن کے جو بند ریچے ہوتے ہیں ان کو کھولتے چلے جاتے ہیں جس سے کاری کو استفادہ کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی ایک اور خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کے معانی اور مفاہی میں بہت زیادہ وساط ہے یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اور بہتر مفہوم بیان کرنا یہ اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے اور ایک نمائع وصف ہے ایک اچھا فقی ہونے کے ساتھ ساتھ امام کسیانی جو تھے وہ انشاء پرداز بھی تھے اور بلا مبالغہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام کسیانی نے ہر جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا یہ اس کے مترادف ہے جیسا کہ کتاب تحارہ کی ابتدائی لائنوں میں مصنف نے لکھا ہے اور وضاحت کی ہے یعنی لغوی اور شری طور پر تحارت جو ہے وہ نظافت اور تطہیر کا نام ہے جو صحیح مقام پر صفائی کرنے سے عبارت ہے اب اس میں دیکھیں کہ مصنف نے تحارت کا لغوی اور شری مانا ایک ہی لائن میں اور چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے جبکہ ہم دوسری کتوب فق میں دیکھتے ہیں کہ تحارت کا لغوی اور اسطلاحی مانا کئی کے لائنوں میں اور کئی کے جملوں میں بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اسلوب جامع ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فقی کتوب کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ فقہہ کے اقوال ایک حد تک نکل کیے جاتے ہیں اور یہ حد عبور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور یہ عام طور پر یہ حد جو ہوتی ہے امام و حنیفہ اور ان کے تلامزہ اور چند دیگر شخصیات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آئمہ کے اقوال کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس کتاب کا یہ اسلوب منفرد ہے دوسری کتب سے کہ مولف نے اس کتاب میں نہ صرف آئمہ کرام کی اقوال نکل فرمائے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے زمانے تک کے جو علماء اور فقہات ہیں ان کے بھی اقوال ذکر کیے ہیں ان کے مسالک کو بھی کتاب میں پیش نظر رکھا ہے اور ان میں سے بعض علماء اور فقہات تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے حالات کسی بھی معاصر کتاب میں ہمیں نہیں ملتے مگر وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے فقی اور فاضل سمجھے جاتے تھے تو بدائی سنائے اس پہلو سے بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے اسی طریقے سے اگر ایک طرف جمہور فقہات ہوں اور دوسری طرف فقط کوئی ایک غیر معروف فقی ہو تب بھی مولف کا یہی انداز ہے کہ اس غیر معروف فقی کی جو منفرد رہے ہیں اس کا ذکر بھی لازمی کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کتاب کا جو اسلوب بیان ہے وہ منفرد ہے اور اس کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے کیونکہ مسننف سب سے پہلے جو زیر بحث موضوع ہوتا ہے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور پھر ترتیب وار مسائل بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے متعلق علماء اور فقہہ کے اقوال اور ان کے مسائلی کو بیان کرتے ہیں پھر جب مسائلی کو بیان کر لیتے ہیں تو پھر ان مسائلی کے دلائل کو بیان کرتے ہیں اور پھر سب سے آخر میں جو مختار قول ہوتا ہے اور مختار اور سب سے بہتر مسلک ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے دفاع میں دلائل بھی ذکر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر مختار مذہب مختار مسلک پر مخالفین نے کوئی اعتراض کیا ہو تو اس اعتراض کی تردید بھی ضروری بیان کرتے ہیں تو گویا کہ اس ترتیب اور تفصیل کے بعد جو زیر بحث مسئلہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے اور مسنف کا عام طور پر یہ انداز ہے کہ سب سے آخر میں جو قول ذکر کیا جاتا ہے عموماً وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہوتا ہے کیونکہ القاسانی جو تھے وہ حنفی فقہہ میں سے ایک فقی ہیں اسی طریقے سے اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسنف نے اس میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید چونکہ اصل الاصول ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اور فقہ پہلا اور بنیادی ماخذ ہے جو کہ فقہ بنیادی قوائد اور بنیادی قلیات فراہم کرتا ہے اسی لئے امام قسانی نے قرآن مجید کو ہر جگہ سر فہرس رکھا ہے اور اس کے استدلال کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے تو اسی لئے مسنف سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سے مسالی کے فقہ استدلال بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے دلائل سے وضاحت کرتے ہیں بہرحال سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سے اس مذکورہ مسئلے کا استدلال پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کتاب کا متعلق کرنے سے ہمیں مسنف کی اجتہادی بصیرت کا واضح اظہار ہوتا ہے اجتہادی بصیرت جو ہے وہ ایک فقی کی امتیازی شان ہوتی ہے فقی کتب کو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں مسائل اور احکامات ہی بیان کیے جاتے ہیں اور عام طور پر یہیں تک محدود ہوتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ بعض اوقات ان احکام سے متعلقہ اختلافی اقوال کو بھی نقل کر دیا جاتا ہے اور جبکہ جو اصولی بحث ہوتی ہے وہ عام طور پر فقی کتابوں میں ہی موجود ہوتی ہے اور اسی کے اندر محدود رہتی ہے وہ فقی کتابوں میں نہیں آتی لیکن بدائی سنائے کا اور اس کتاب کا انداز بیان اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے مسنف عموما جزوی بحث کے ساتھ اصولی بحث بھی کرتے ہیں جس سے اصول فقی کے عمومی قوائد کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر امام کا بنیادی اصول کیا ہے اور یا یوں کہلے ہم کہ اس اسلوب بیان سے مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کے ساتھ ساتھ ہمیں اصولی موقف میں بھی اختلاف کی وضاحت ہو جاتی ہے یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اصولی قائدہ میں ہی اختلاف ہے اس لیے اس جزی میں اس مسئلے میں بھی اختلاف واقع ہو گیا یعنی ایک چیز کا متعلق کرنے سے ہمیں دو چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم متعلق کر رہے ہیں فقی کتاب کا لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اصولی قوائد کا بھی علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے مسنف نے صحت حدیث پر بھی بحث کی ہے مسنف نے صرف حدیث کو نقل ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مختصر اور جامع تنقیدات بھی کی ہیں تاکہ حدیث کی صحت کا علم ہو سکے مطن حدیث اور سند حدیث پر تفسرہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ کون سی حدیث متواتر ہے کون سی حدیث مرفوع ہے کون سی حدیث مشہور یا عزیز یا خبر واحد وغیرہ اس پر بحث کی ہے اسی طریقے سے کس حدیث کو صحیح یا حسن کہیں گے کس کو ضعیف مجروع یا شاز قرار دیا جائے گا اور اس طرح کی بحث عمومی طور پر مسنف نے حدیث کے بارے میں کی ہے مثال کے طور پر نبی زتمر سے وضوح کے جائز ہونے پر جو حدیث ہے اس پر نقد و تفسرہ کیا ہے اور ان الفاظ میں کیا ہے یعنی یہ روایت خبر واحد ہے جو نصر قرآن کے مخالی واقع ہوئی ہے جبکہ خبر واحد کو اس شرط پر صحبت شدہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کے مخالف نہ ہو اگر خبر واحد قرآن مجید کے مخالف ہو تو وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی یعنی خبر واحد پر عمل اس وقت کیا جائے گا تو وہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہو اگر وہ قرآن مجید سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس کے مخالف ہو تو پھر خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس سے مسائل کا استنبات نہیں کیا جائے گا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے بدائی و سنائے کا تعارف جان لیا ہے اور چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے دوسری کتاب کتاب العم کا تعارف ہم اگلے سبق یعنی سبق نمبر ستائیس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اگلے سبق سبق نمبر ستائیس میں ہمارا یہی سلسلہ کتوب فقہ مختصر جائزہ چلتا رہے گا کتاب العم کا تعارف ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ